زندگی کے گاؤں کا بیچارہ دیاتی تھا ہم نے پوچھا آپ شیعہ کیوں بنے کہ میں بس مولوی سے ایک سوال کرنی گیا تھا کہ نبی کی بیٹی گئی حق ملا کے نہیں کہ اس نے بڑی باتیں کی یہ عدیث تھی یہ کہا نہیں وہ سب چھوڑ دو مجھے اتنا بتاؤ مانگنے گئی تھی خالیات آئیں یا کچھ لے کر آئیں کہ شرم سے اس کا سر چھوک گیا اس نے کہا نہیں خالیات آئیں کہ اگر میرے پاس نبی کی بیٹی نہیں اس کے بچوں میں سے بھی کوئی سید آ جاتا نا اور مانگنے آتا میں ایسے ہی دیکھتا پوری امت دیکھتی رہی اور کھڑی رہی انہوں نے خالیات ہی اٹھا کیا قبلہ اس دن کے بعد میں سیدہ کے گھر کی طرف آ گیا بڑے بڑے لوگ بی بی کی وجہ سے مکتب اہل بیت میں آئیں کیونکہ اگر علی علیہ علایت کے دفاع میں کوئی ٹھوس آپ کو واقعہ ملتا ہے نا وہ سیدہ فاطمہ دوزارہ کا ہے کیونکہ صرف دروار میں جانا نہیں ہے یہ کہتے ہیں بھائی ابشیوں کی باتیں تاریخ اٹھائیے ایک ایک انسار اور مہاجر کے گھر گئی ہیں اونٹنی پہ بیٹھ گئے خود کا اکیلی میں جاؤں گی ایک ایک انسار کی دروازوں پہ دستک دیئے ان کی عورتوں کو بولا کہ اپنے شوہروں سے پوچھو کیا میرے بابا کہہ کر نہیں گئے تھے کہ من کنتو مولا ہو فہزا علی المولا مجھے تو میرا حق نہیں دی علی کو بھی نہیں دیا اتنی محبت اپنے مولا سے اور اپنے آقے سے مجھے تو backdrop مجھے تو مجھے Panzer سير مرتب مجھے تو